اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق پیارے دوستو ایک شادی شدہ عورت ہم بسترے سے انکار کیوں کرتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور آپ کو مردوں کی جانب سے کی جانے والی کچھ ایسی گلتیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے عورتیں ان کو قریب نہیں آنے دیتیں اور ساتھ ہی آپ کو اپنی ایک سبسکرائبر پہن کا واتس اپ میسیج بھی ضرور سنائیں گے جس میں انہوں نے اپنے شوہر کی جانب سے کی جانے والی چند گلتیوں کے بارے میں کھل کر بتایا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو ہم بستری نہیں کرنے دیتی پیارے دوستو اگر آپ بھی ان گلتیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں پیارے دوستو میان بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی پاکیزہ اور خوبصورت رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میان بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے لیے ملان رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر سکیں اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے تاکہ میان بیوی حلال طریقے سے اپنی اس خواہش کو پورا کریں لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ شادی شدہ عورتیں ہم بستری میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی اور اگر شوہر ہم بستری کی خواہش جاہر کرے تو بیوی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر شوہر کو ہم بستری سے انکار کر دیتی ہے اور کچھ عورتیں انکار تو نہیں کرتی لیکن ایک دفعہ ہم بستری کے بعد اگر شوہر کو دوبارہ ہم بستری کی خواہش ہو تو عورت اسے منع کر دیتی ہے حالکہ عورت میں مرد کی نزبت دس گناہ شہوت زیادہ ہوتی ہے یعنی وہ مرد سے زیادہ ہم بستری کی خواہش رکھتی ہے پیارے دوستو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے تو یاد رکھئے سب سے پہلی گلتی جو عورت کو شوہر کے ساتھ ہم بستری سے متنفر کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مردوں کو ہم بستری کے وقت جنسی عدویات استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ دیر ہم بستری کی جائے عورت اتنا ہی زیادہ خوش ہوتی ہے حالکہ یہ بات بالکل گلت ہے ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی انسان ہیں اور وہ انسانوں جیسا رویہ ہی برداشت کر سکتی ہے اگر آپ عدویات کے جور پر اپنی بیوی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ ہم بستری کریں گے تو عورت چند لنہوں کے بعد فارق ہو جائے گی اور پھر آپ کا دیر سے فارق ہونا عورت کے لیے تکلیف کی وجہ بن جائے گا جس کی وجہ سے جب بھی آپ دوبارہ ہم بستری کا نام لیں گے تو عورت اس خوف اور تکلیف کی وجہ سے ہم بستری سے انکار کر دے گی اور اسی طرح کچھ لوگ فاہش فلمیں دیکھ کر پھر انہی طریقوں سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسے مردوں کو کون سمجھائے کہ فلموں میں کام کرنے والی عورتیں پروفیشنل ہوتی ہیں اور وہ سب کچھ پیسوں کے لیے کرتی ہیں اور آپ کی بیوی ایک گھریلو عورت ہے اور اسے اللہ تعالی نے صرف آپ تک حمدود رہنے کے لیے حکم دیا ہے اور اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیر فطری طریقے سے ہم بستری کریں گے تو وہ زیادہ دیر آپ کی ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر پائے گی اور پھر جب بھی آپ ہم بستری کی خواہش کو ظاہر کریں گے تو وہ کبھی بھی خوش دلی سے آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگی اسی طرح کچھ مردوں کو دن رات ہم بستری کی خواہش رہتی ہے اور کسرت جمع کی وجہ سے عورت ہم بستری سے تنگ آ جاتی ہے کیونکہ جس کام کو بھی ضرورت سے زیادہ کیا جائے وہ نقصان دھے ثابت ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کو ہفتے میں ایک یا دو دفعہ ہم بستری کی خواہش ہو لیکن آپ ایک دن میں ہی تین دفعہ ہم بستری کریں گے تو پھر عورت کی خواہش ویسے ہی ختم ہو جائے گی اس لئے ہم بستری میں اعتدال میں سے کام لینا چاہیے اور اسی وقت ہم بستری کرنی چاہیے جب آپ کی بیوی بھی ذہنی طور پر مطمئین اور ہم بستری کے لئے تیار ہو اور اسی طرح چوتھی گلتی جو مردوں کی جانب سے کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ عورتیں بیمار ہوتی ہیں لیکن شوہر ہم بستری کے لئے جد کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے عورت کے سہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس انسان کو میری تو کوئی فکر ہی نہیں بس اپنے مطلب سے گرج ہے جس وجہ سے عورت دل ہی دل میں اپنے شوہر سے متنفر ہو جاتی ہے اور پھر نہ تو ہم بستری میں کوئی مزا رہتا ہے اور نہ ہی عورت کے اندر ہم بستری کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ اس کے دل سے شوہر کی محبت ختم ہو چکی ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں تاکہ ہمارے بیوی ہمیشہ ہماری فرمبردار رہے اور آئیے اب آپ کو اپنے سبسکرائبر کا وہ ووٹسپ میسیج بھی بتاتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا وہ کہتی ہیں کہ میں ایک پینتالیس سالہ شادی شدہ عورت ہوں اور میرا شوہر ایک نوجوان آدمی ہے اور اسے ہر وقت ہم بستری کی خواہش رہتی ہے گھر کے کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے میں اکثر تھک جاتی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آرام کروں لیکن میرا شوہر جبردستی ہم بستری شروع کر دیتا ہے یعنی میری طبیعت کا بلکل خیال نہیں رکھتا اور دوسرا یہ کہ ہم بستری کے دوران مجھے گالیاں دیتا ہے اور میرے اوپر تشدد بھی کرتا ہے میں اپنے شوہر کے اس رویے سے بہت تنگ آ چکی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اب میرے اندر ہم بستری کی خواہش ختم ہو چکی ہے اور اس بات کا خوف بھی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نراز نہ ہو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت نصیب فرمائیں تو پیارے دوستو ہماری اس بہن اور اس جیسی تمام بہنوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ ان کے شوہر کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں پاس بہت سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائی گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائیس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں دوائی مگوانے کے لئے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لئے آپ واتس ایپ پر میسیج کریں موسیقی موسیقی